یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ ہیروز فلانڈر فلس بائک کی کرینک ہے کرینک میں جب تنڈن پر ساؤنٹ آنے لگتا ہے تو اس کنڈیشن میں ایک گیس کی کرینک ساپ کی روڈ دی گئی ہے اور گیس کی روڈن ہے روڈ اور سپن کے کٹے ہونے کے قارن کرینک میں تنڈن پر ساؤنٹ آنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں اس کے روڈ ٹیٹ کو ہمیں چینج کرانا ہوتا ہے اس کے روڈ ٹیٹ انہیں چینج کرانا ہے اور اس کے دونوں بیرنگوں کو ہمیں چینج کرانا ہوگا اس کے بعد کرینک کا جو تنڈن پر ساؤنٹ ہے وہ سول ہوگا دیکھیں کرینک میں پھر ہمیں کافیس کی طریقے سے کرا لی ہے اس کے بعد کرینک کو چیمبر میں ایڈجیش کرنے کے لیے یہاں پر کرینک پھر ہمیں سپنگ کرنی ہوگی اس کے لیے کرینک کو ایڈجیش کرنے کے لیے یہ دیکھیں کرینک کی جو سپنگ ہے اور کافیس کی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد کرینک کے اندر کی سائٹ میں ڈالنا ہوگا اس لیے اویل کو ڈال کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کریں تو اویل کافیس کی طریقے سے ڈال چکا ہے اور پرینک اس کی کافیس کی طریقے سے ورگ کر رہی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے پیکنگ کو ایڈجیش کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا پیکنگ دیا گیا ہے پیکنگ میں یہاں پر ایڈجیش کرنا ہوتا ہے پیکنگ کو ایڈجیج کرنے کے لیے یہ اس کا اوپر کی سائٹ کا چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کو ہمیں ایڈجیج کرنا ہوگا چیمبر کو ایڈجیج کرنے کے لیے یہاں پر پیکنگ کو پہلے ہمیں ایڈجیج کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ چیمبر کے ہمیں ایڈجیج کرنے ہوتی ہے اس کے پیکنگ کو ایڈجیج کرنے کے لیے ہلکہ این اپونٹ اس کے چیمبر کے اوپر کی سائٹ ہمیں لگانا ہوتا ہے اس کے بعد چیمبر کو ایڈو جیٹ کر کے سماس بڑھ سکھاتے ہیں یہ دیکھیں انا بونڈ کافت ہے طریقے سے لگت کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے پیکنگ کو اپنے جیٹ کرنا ہوا یہ سے اوپر کی سائٹ کا پیکنگ دیا گیا ہے پیکنگ کو یہاں پر ترجیک کرنا ہوگا ہے اس کے بعد پیکنگ کے اوپر کی سائٹ ہلکی تینبون کا میں یوز کرنا ہوگا یہ دیکھیں پیکنگ کافت اس طریقے سے لگت کی ہے اس کے بعد اوپر کی سائٹ تینبون کو اپنے جیٹ کرنا ہوگا تاکہ کوئی سکی جیٹ پروگ لگ نہیں رہے ہمارکو لگت کی ہے سوچھنی انا بونڈ کو لگا کر آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں انا بونڈ کافت سے طریقے سے لگت کی ہے اس کے بعد اس کے بعد چیمبر کو ایڈجیس کر کے سوائٹ تینبون کو دکھا دیکھیں چیمبر کو میں یہاں پر ترجیز کرنا ہوگا چیمبر کو ایڈجیس کرنے کے لیے یہ اس کے ککس اپ کی روڈ دی گئی ہے روڈ کو بھی ایڈجیس کرنا ہوتا ہے چیمبر کو ایڈجیس کر کے ہمارکو دکھاتے ہیں چیمبر کو ہمیں ایسی کر کے یہاں پر ترجیز کرنا ہوگا اور یہ اس کے ککس اپ کی روڈ دی گئی ہے ککس اپ کو میں اس ہون کے اندر کی سایٹ ترجیز کرنا ہوتا ہے چیمبر کو ایڈجیس کر کے ہمارکو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ککس اپ کو میں ککس اپ کی روڈ سے آپ کی سایٹ ترجیز کرنا ہوگا اور یہاں پر چیمبر کی اگر یہ چیمبر کی جو فلنگ ہے وہ واقفی اچھی طریقے سے آتی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ اس کے بولٹو کو ہمیں اٹجیک کرنا ہوگا یہ اس کے دوسری سائیڈ کا اچھیتا دیا گیا ہے یہاں پر اس کے بولٹو کو ہمیں اٹجیک کرنا ہوتا ہے اور آٹھ نمبر کی ہینڈل کے سائیڈ کا اچھی طریقے سے اٹجیک کرنے ہوگی یہ اس کے گیر سیلکٹر کا بولٹ دیا گیا ہے سیلکٹر والسر کو ہمیں یہاں پر اٹجیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بولٹ کو ہمیں یہاں پر اٹجیک کرنا ہوگا اور دس نمبر کی ہینڈل کے سائیڈ کا اچھی طریقے سے اٹجیک کرنے ہوتی ہے دوسری یہ اس کے چیمبر کے بولٹ دیا گئے ہے سبھی بولٹوں کو ہمیں یہاں پر اٹجیک کرنا ہوگا اور آٹھ نمبر کی ٹی ہینڈل کے ساہت سے پاپسٹ کی طریقے سپسنگ کرنی ہوتی ہے اس لئے بولٹوں کو ایڈزجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو بولٹوں کو ہمیں یہاں پر پر جائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں ٹی ہینڈل کے ساہت سے اس کے لئے آپ کلک کر کے بولٹوں کو ایڈزجیکٹ کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوست جو ہیروز کلینڈر پر سپسٹ کینگ کا ویڈیو سا وہ سپسٹریٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے جنرل کو لائک اور کمنٹ اور سبسٹرائب کرنا نیم پڑھے اور ساتھ ایڈ بیلے تنکیر انٹی والا بٹن جو تب آئے جیسے آپ کو ہماری آنے والی سبی ویڈیو کے اپ ڈیٹس مجھتے رہے ٹھینکس پر وارسنگ بس 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 بس